ہیلو دوستو آج کا جو آئی سی سی اکیڈمی ایر بیان ٹی ٹونٹی لیگ کا جو پیسیفک گروپ پرسیز کاروان کرکیٹ کلب کے بیچ میں جو میچ ہونے والا ہے اس کے بارے میں دوستو ہم یہاں پہ ریوی کرنے والا ہے دوستو اس میچ کے اندر کیا کچھ پرپورمنس رہی ہے ریسینٹلی لاشٹ میچ کے اندر دوستو کچھ پلیئرز میسنگ رہے تھے ان کا ریکوڈ بھی آپ کو ساتھ ساتھ کور کروانے والا ہوں دوستو اگر وہ سکتا ہے اس میچ کے اندر کچھ نیو پلیئرز کنđ آئے تھے وہ اسکتا ہے دوستو اس میچ کے اندر بھی آپ کو کچھ نیو پلیئرز آپ کو کھیلتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں دوستو اگر کوئی بھی اپ ڈیٹ رہتا ہے یا پھر کوئی بھی نیو پلیئر آتا ہے اس کا ریکوڈ دوستو میں آپ کو ٹیلی گرام کے اوپر اپ ڈیٹ کروا دوں گا ٹیلیگرام کا لنکھ آپ کو ڈسکرپچن میں ملے گا وہاں پہ آپ پہ جوئن ہو سکتے ہیں ستہلے دوستو اس میچ کی ڈریم لیون ٹیم بنانے سے پہلے ان کی جو ریکوڈ رہے ہیں پہلے میں آپ کو ورک کور کرویا جاتا ہوں اس کے بعد میں ہم یہاں پہ ڈریم لیون کی ٹیم ہی کریٹ کرنے والے ہیں یہاں پہ دوستو اگر سب سے پہلے ایڈ ٹو ایڈ ریکوڈ کے پارے ہم دیکھیں تو ابھی تک ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں ایک مطر ایکی میچ ہوا ہے جو کی دوستو پیسیپک گروپ نے وہ میچ win کیا تھا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دوستو جو چیز کرتے ہو کاروان کرکٹ کلپ جو رہا تھا وہ ایک سوٹھارا پہ آل آؤٹ ہو گیا تھا اس میچ کا سکور کارڈ جو رہے گا دوستو میں آپ کو ٹیلیگرام کے اگر بیج دوں گا وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ پرپورنس رہی تھی کون سا پلیئر سوچ میچ کے اندر چلا تھا دوستو اگر آپ ٹیلیگرام کا لنک اگر کام نہیں کرتا تو آپ ایک ٹیلیگرام کا چینل سرچ کروائیں گے تو آپ کو ٹیلیگرام کا چینل آسانی سے مل جائے گا وینیو کی بات کریں دوستو لاشٹ پندرہ میچ کا ریکوڈ اگر دیکھیں تو گیارہ میچ جو رہے ہیں دوستو پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے وین کی ہے چیز کرنے والی ٹیم نے بین کی ہے ایوریج سکور 171 کا رہا ہے ایک سو سنٹرالی سچیز کرنے والی ٹیم کا ایوریج سکور ابھی تک رہا ہے لاشٹ پندرہ انکس کی اگر بات کریں تو پیسی بھی گروپ کے لاشٹ میچ کی جو پلیئنگ لہے ہو رہی تھی دوستو اس کی حساب سے اگر دیکھیں تو یہاں پہ جیدو دولار دوستو اپر اوپننگ کرنے والے لاشٹ میچ کے اندر بولنگ نہیں کی دوستو ہو سکتا ہے بولنگ بھی آپ کو کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں دوستو ایک میچ کے اندر چھے زار چی اوپر رن ایک سو چھانوے ویگیٹ ان کے نام رہے ہیں لاشٹ میچ کے اندر گیرہ رن بنا کے جلدی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس میچ کے اندر بولنگ بھی انہوں نے نہیں کی تھی لیکن دوستو یہ آپ کو بولنگ بھی کر کے دینے والے ہیں ہو سکتا ہے دوستو اس میچ کے اندر پورے چارہ آور بھی آپ کو کر کے دے سکتے ہیں سیکنڈ لاشٹ میچ کے اندر تیانیسے رن کی پاری بھی انہوں نے کھیلے ہوئی ہے جین اولہ کے بعد میں ستر میچ کے اندر سترہ سو چورانوے رن ان کے نام رہے لاشٹ دونوں یعنیسے اندر تو پھلوپ رہے ہیں لاشٹ میچ کے اندر ڈک پر یہ آؤٹ ہو گئے تھے راست دو محمد دوستو یہ بھی لاشٹ میچ کے اندر کی فیکٹر رہے تھے لاشٹ میچ کے اندر بھی میں نے بتا دیا دوستو اس پلیئر کے اوپر دیا نکنا کیونکہ دوستو یہ آل آنڈر رہنے والا ہے ایک سو چھوڑا میچ کے اندر تیانتیس سو تیسرن چھتر بھی ان کے نام رہے ہیں علاقہ لاشٹ میچ کے اندر یہ بولنگ نہیں کر رہے ہیں اگر لاشٹ پانچ سیننیس کا ریکورڈ دیکھیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لاشٹ سات انکس کے اندر ایک سینچوریو تین فپٹی ان کے نام رہی لاشٹ میچ کے اندر بھی بھی پینسٹرن انہوں نے بنایا تھے ہو سکتا ہے جو سو اس میچ کے اندر بھی آپ کو نمبر تین کے اوپر کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں لاشٹ پانچ سیننیس کا دوستو چھے ویڈٹ بھی ان کے نام رہے ہیں علاقہ یہ ریسنٹلی بولنگ نہیں کر رہے ہیں اب یہ دوستو اس پلیئر کے اوپر بھی تھوڑا سی دیانا کیا کہ کیونکہ ریسنٹلی اگر ریکورڈ دیکھیں تو لاشٹ تین اندر دسرن ان کے نام رہے ہیں نمبر پانچ کے اوپر کھیلتے ہیں لاشٹ میچ کے اندر زیمد نمبر چھے کے اوپر کھیلتے ہیں ستاسی میچ کے اندر چوبیس سو چھترن تین ان کے نام رہے ہیں بولنگ یہ نہیں کرنے والے باقی دوستو لاشٹ دو انہیں اس کے اندر یہ بھی فلوپ رہے ہیں تھرڑا لاشٹ میچ کے اندر ایک فکٹی ان کی ضرور آئی ہے اس کو اٹا دیا جائے تو دوستو تو یہاں پہ لاشٹ ساتھ انہیں اس کے اندر کسی بھی میچ کے اندر تین ان سے اوپر نہیں بنا پائے ہیں نیلیس کے سوانی لیسنینٹی بیٹنگ اور بولنگ دونوں کر رہے ہیں لاشٹ میچ کے اندر بھی دو وکیٹ نکال گئے تھے سوڑا رنو بھی بنائے تھے دوستوز ریشنٹلی لاشٹ تین انہیں اس کے اندر بیٹنگ ان کی اچھی رہی ہے اور چار وکیٹ تین وکیٹ بھی سیریز کے اندر نکال اس کے اندر لاشٹ دین انہیں اس کے اندر چاہ پہ دوستو محمد جیسانبود کے بات کسی بیٹنگ لاشٹ میچ کے اندر یہ کھیلنے آئے تھے آٹھ میچ کے اندر نوو وکیٹ ان کے ٹی ٹو ونٹی کے اندر رہے ہیں لاشٹ میچ کے اندر دو وکیٹ نکالے تھے سی بھی اپس ٹی ٹی ٹین لیگ جو ہوا تھا دوستوز کے اندر انہوں نے ہر میچ کے اندر بیٹنگ نکالے تھے ان کے نام رہے ہیں ایک آدھا بیٹنگ یہ ضرور ہر میچ کے اندر نکال لیتے ہیں آتھا اولا پانچ میکس کے اندر چھے بیٹنگ کے نام رہے ہیں لاشٹ پانچ سیننگ سیننگ دوستو ہر میچ کندر بیٹنگ نکال رکھے ہیں لاشٹ پانچ سیننگ سیننگ کا ریکورڈ میں نے یہاں پہ آتھا اولا کا ایڈ نہیں کیا ہوئے یہاں پہ دوستو کچھ ایکسٹا پلیئرز کے اگر بات کنے تو آسان ریسا کے دوستو اس پلیئر کے اوپر دیان کھنا کھیلے گا تو اوپننگ کرنے والا ہے دوستو تپر میچ کندر تقریبا نوہ جاران دوستو ایکسٹو بیٹنگ دوستو بڑے میچ کندر یہ بولنگ نہیں کرتا ہے ہو سکتا ہے بولنگ کر بھی سکتا ہے باقی میں آپ کو شہرلی نہیں کہہ سکتا پینتاریس کے آئے جاتی ہے ایک سو پیٹنگ سٹائیک اوپننگ کرنے والے اگر کھیلتے ہیں تو پورے تین آور کرنے والے ارفان اولا چونتر سکتا ہے سکتا ہے امدان تاہر دوستو یہ اوپننگ دور کرتے ہیں لیکن دوستو ایوریج ان کی بہت کم رہی ہے 159 میچ تکنے تین ہزار اٹھاریس ان کے نام رہے ہیں جسان ابھی دوستو لیسٹ میچ ان کو بیڈروپ کیا گئے تھا سیکنڈ لیسٹ میچ لگائی ہوئے سینچوری بھی ان کے نام رہی ہے کاروان کرکیٹ کلب بات ان کے پاس اچھی پلیئر رہنے والے ہیں 12 میچ کھل چکے 9 میچ 5 میچ ہار چکے آئی لیکن آئی 50 اگر 12 میچ 233 ٹوٹل ان کے نام رہی ہے ایک 50 اور سینچوری ان کے نام رہی ہے کمر آنوان دوستو بیٹنگ اور بولنگ دونوں سینچ لی کر رہے ہیں اوپننگ کرنے آئے دو دو آور بھی کی دو بھی انہوں نکالے ہوئے تو 233 پر میچ تک اندر 7000 سے اوپر ان 49 سینچوری بھی لگا چکے جو اچھی آپ سینچوری رہنے دو دو پر دیانک نا دو سینچوری بیٹنگ رہے ہیں سینچوری بھی ان کے نام رہی سیکن لاسٹ میچ دو دو میچ اندر نہیں تھے لیکن اندر دک پر آؤٹ ہو گئے تھے اس کے لاسٹ پانچ اندر دو 50 بھی ان کے نام رہی امی راجمہ لاسٹ میچ اندر 50 انہوں نے بھی لگائی تھی ریسنٹ بولنگ یہ پر اوپر نہیں کر رہے ہیں آؤ سینچوری بولر نہیں رہنے والے لیکن ان کو کوئی ملا تھا لیکن دو سکتا اس میں نہ کھیلیں لیکن یہ بولنگ کرنے والے ہیں 238 وکیٹ ان کے نام رہے ہیں آؤ سکتا بھر 4 آر بھی آپ کرتے ہوئے جھ سکتے ہیں فیضل آل 136 وکیٹ ان کے نام رہے ہیں لیکن انہوں نے نکالے ہوئے شیف گوری نکالے تھے 9 وکیٹ ان کے نام رہے ہیں باب باب اکباد اس پر تھوڑا سے دیان رکھنا کیونکہ یہ کبھی بولنگ کرتے کبھی نہیں کرتے کوئی گارنٹی نہیں کہ بولنگ کرنے والے نہیں کرنے والے تھوڑا سکتے اندر ان کو ٹرائی مت کی جہ دی کوئی بھی نیو پلیئر آئے گا اس کا ریکورڈ میں آپ 4-5 پلیئر کھلتا تو آپ پلیئر کر سکتے ہیں مجھے مجھے دوستو اگر کھلتے تو اپننگ کریں ریس خان کی بات دوستو سٹارٹنگ مجھے چار آور کرنے والے اگر کھلتے تاریخ محمود یہ آپ کو پورے 4 آور کر دینے والے دوستو پورے 4 آور نہیں کر رہے دوستو آور یہ ضرور آپ کھلتے سکتے اگر کھلتے ہیں تو باقی دوستو وقت کھلی تھوڑا سا اپسن رہنے والے کیونکہ دوستو opening کرنے والے دوستو اگر اگر مجھے امین کو تھوڑی سی اچھی فورم میں رہی دوستو middle وقت بیٹنگ یہ کرنے والے نمبر 4 5 کے اوپر بیٹنگ کرتے ہیں تھوڑا سا شیف لی اپسن یہاں پہ رہے گا رہی رہی اگر اگر کھلی ایک خاصی کر لیتے ہیں اور اچھے خاصی وکیٹ بھی نام رہے 330 وکیٹ نکال چکے ہیں 251 کے اندر 3000 سے اوپر رن بھی کے نام رہے ہیں دوستو کے لئے اچھے اپسن رہنے والے گرین ٹیم کے اندر آپ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا دوستو تیسری اپسن نیسی نے 251 کے نام رہی ہے آلا ڈس کی بات کڈن دوستو 4 آمد آج آمد خوان لگائی تھی تو اگر یہ بولن بیٹر یہ بان سکتے ہیں دوستو یہ آپ کو opening کر رہا جن لیکن دوستو پورے 4 آور کرتے ہیں ہر میٹس کے اندر دوستو تھوڑی سی شیف لی اپسن رہے گی کیونکہ یہ اپننگ کریں گے اس ہاتھ میں آپ کو پوری چار آور کر کے دینے دینے والے ہیں تو کپٹن یا بویس کپٹن آپ ان کو پک کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا بیٹر اپسن یہاں پہ بننے والا ہے کمار آبان دوستو ریسنٹری یہ بھی ایک آدھ آور کر رہے ہیں اپنی یہ بھی کرنے والے ہیں کپٹن ویس کپٹن آپ ان کو بھی بھی ٹرائے کر سکتے ہیں گرینڈ لیگ یا دونوں کے اندر آپ ان کو ٹرائے کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو دو دو آور کیے ہیں دو بکیٹ بھی انہوں نے نکالے ہوئے ہیں نیلے اس کے سوال دوستو دو بکیٹ بھی نکال گئے تھے اور سیکنڈ لاشٹ میں اندر ایک تھرٹی پرس کی پاری بھی انہوں نے کھیلی یہ ہوئی ہے دوستو ریسنٹری بیٹنگ اور بولنی دونوں سائیڈ سے تھوڑا سا سٹرونگ دیکھنے کو مل سکتی ہے بولنی دپارٹمنٹ کی بات دوستو تین بولوس کو یہاں پہ پکیا ہے آتاولہ دوستو یہ آپ کو پورے چار آور کر دینے والے ہیں دو آور ان کے پاور پلے کے اندر آتے ہیں دو آور ان کے ڈیتھ آور کے اندر آنے والے ہیں سائیدہ دلی دوستو سیم پوزنسین ان کی رہنے والی ہے لاسٹ دو میسے دکھنے در پانچ نکال سکتے ہیں سیکنڈ لاشٹ دو آور ان کے پاور پلے کے اندر آتے ہیں دو آور ان کے دیتھ آور کے اندر آنے والے ہیں تو تھوڑا سیاں پہ دوستو کیپٹن کے لیے بھی آپ ان کو ٹرائے کر سکتے ہیں گرینڈ لیگ ٹیم کے اندر تیسری اوپسن کے بات دوستو محمد جھانبور دوستو ریچنٹلی لاسٹ میسے کندر کھیلنے آئے تھے بیٹنگ بھی اچھی کی تھی ساتھ سمجھتو آپ کو یہ بولنگ کے پوری دوستو اگر ان کے علاوہ اگر کوئی بھی نیو پلیئر کھیلتا یا پھر جن کا ریکورڈ میں نے یہاں پہ کور نہیں کروایا ہے تو دوستو ان کا ریکورڈ میں آپ کو ٹیلی گرام کے اوپر اپڈیٹ کروا دوں گو ٹیلی گرام کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا وہاں پہ آپ پہ جون ہو سکتے ہیں ڈسکرپشن کے لیے دیکھیں دوستو یہاں پہ کپٹن کے لیے دوستو بلکل پرپیکٹ اوپسن رہنے والے جیدو دوستو اوپنگ کرنے والا ہے ساتھ میں آپ کو لاشٹ میچ کندر آلانکہ بولنگ نہیں کی تھی لیکن دوستو یہ پروپر چار آور کرتے ہیں ہر میچ کندر کوئی سکتن کے دوستو کمار آوان لاشٹ دونوں میچ تک دن دو 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 آور انہوں نے کیا ہے دو ویکیٹ بھی نکال سکتے ہیں ساتھ میں آپ کو اوپنگ کر کے دین والے دوستو آپ یہاں پہ جائد علی کو ٹرائے کر سکتے ہیں یا پھر دوستو راسید محمدین کو بھی ٹرائے کر سکتے کیونکہ دوستو یہ بھی آلانڈر رہنے والا ہے لاشٹ میچ کے اندر تین نمبر کے اوپر اتراز تھا اور دوستو 50 انہوں نے لگائی تھی دوستو اس میچ کے اندر بھی ان کی اچھی کچھ پروپورنس آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں باقی دوستو ان کے علاوہ کوئی بھی اپ ڈیٹ رہے گا تو اس کا اپ ڈیٹ میں کروا دوں گا یا پھر ڈریم لیون ٹیم کے اندر کوئی بھی چین در آتا وہ بھی آپ کو وہاں پہ بتا دوں گا